رضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں بار درود نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ناظرین اسلام علیکم ناظرین لاہور کے بہت معروف ہستبال ہیں اور ہر وقت ان کی ضرورت ہے اور بہت سارے باہر کے جو سٹیز ہیں چھوٹے شہر ہیں یا جن علاقوں میں وہ علاج مالدے کی سہولت نہیں ہے جو لاہور میں میسر ہے تو وہ بہت سارے لوگ ادھر کا روح کرتے ہیں بعض وقت اپنے طور پر بعض وقت ان کو ہستبال یا ڈاکٹرزے ریفر کر دیتے ہیں تو ان میں جو زیادہ تر ہستبال ہیں ہمارا میو ہستبال ہے جناہ ہستبال ہے جنرل ہسپیٹل ہے گنگا رام ہسپیٹل ہے سرفسیز ہسپیٹل ہے چلڈرن ہسپیٹل ہے اور خاص طور پر جو پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس میں بہت سارے لوگ جو دل کے امراض کا جن کو عرضہ ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو میں بھی تو صرف پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کی بات کروں گا ان کی امرجنسی کی کیونکہ یہ بہت بڑا ہستبال ہے اور اس کی امرجنسی سے لے کے ایڈمیشنز اور آؤٹڈور میں جو میڈیسن فری ملتی ہے جو فری سہولیات ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹرنیشن لیول کا وہ ہستبال ہے جو جتنی سہولیات اور جو اقدامات اور جو یہاں کے ڈاکٹرز کا لیول ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی انٹرنیشنل ہستبال سے کم نہیں ہے تو اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت ساری لوگیں چیزیں ایسی ہوتیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا میں نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی کہ انجیوگرافی ورکرانی ہو یا کوئی امرجنسی ہو تو کیسے آیا جاتا ہے تو میں تھوڑا سا تذکرہ یہ بھی کر دیتا ہوں مگر ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ سہولیات جو ہمیں یہاں سے مفت ملتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ عام جگہ پہ یا پرائیوٹ کتنے کی ملتی ہیں اور یہاں ہمیں کتنی آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں اللہ کرے کہ سب لوگ تندرست رہیں اور کسی کو مسئلہ نہ ہو مگر اگر کبھی کسی کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ بنے اور وہ پنجاب انسٹیٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں آئے کیونکہ کارڈیالوجی اور بھی بن چکے ملتان میں بھی ہے وزیر آباد میں بھی ہے فیصل آباد میں بھی ہے تو اس طرح کے اور بھی ضرورت ہے مگر کیونکہ پنجاب انسٹیٹ آف کارڈیالوجی سب سے پرانے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ زیادہ ڈاکٹرز ایکسپرٹ اور فسلٹیز ایز کمپیار کو دوسرے اسپال کے یہاں پہ زیادہ ہیں تو کیونکہ میرے بلکل میں جہاں پہ ڈیوٹی ہے میں بلکل ساتھ ہوتا ہوں تو میں اس کو تب سے دیکھ رہا ہوں جب سے اس کی ایمرجنسی ای تنک صرف دس بیٹ کی تھی اب تو وہ ہنڈلڈ بیٹ سے زیادہ ہے اس کے فلورز بھی تین ہیں انجیوگرافی کی سہولت بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمرجنسی میں ہی مل جاتی ہیں ہر مریض کو اور بغیر سفارش کے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کی انتظامیہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہے کہ مریضوں کو سہولیات بغیر توقف کے ملے بغیر کسی تاخیر کے ملے اور بغیر کسی سفارش کے ملے اور کسی بڑے چھوٹے امیر غریب کا وہاں پہ ذرا بھی کنسپٹ نہیں ہے انیس بھی اس کا کوئی کسی چیز کا کہا نہیں جا سکتا مگر وہاں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے آؤڈور میں کوئی میڈیسن لینی ہو یا ایمرجنسی سے کوئی علاج میں آل جا کرانا ہو جو بھی حق دار ہے جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو پراپر طریقے سہل کیا جاتا ہے فرض کریں کوئی بھی مریض پنجاب انسٹوٹ آف کارڈیالوجی میں جاتا ہے ایمرجنسی میں یہ آؤڈور میں جو دوائیاں ملتی ہیں یا چیک اپ ہوتا ہے وہ تو ایک لگ معاملہ ہے وہ بہت بڑا ایک علاجہ سے ایک سبجکٹ ہے اس پہ بہت بڑی ویڈیو بنتی ہے اور یہ اس کے ڈپارٹمنٹ سے اتنے زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ ویڈیوز بنتی ہیں میں انشاءاللہ وقت سے ایک ساتھ ساتھ بناؤں گا تو یہ صرف ایمرجنسی کے حوالے سے ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا آنا ایمرجنسی میں ہوتا ہے بہت لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اور یہ سب سے خاص چیز میں دو ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہاں پہ ٹوٹل فری علاج ہوتا ہے دوسرا یہ کہ کوئی ایسی سہولیات صحت کارڈ پہ بھی سارا تقریباً علاج مالدہ یہاں پہ ہو رہا ہے پنجاب انسٹوٹر آف کارڈیالوجی میں تو فرض کریں کسی مریض کو کہ مسئلہ ہوتا ہے وہ آتا ہے سب سے پہلے اس کی ایسی جی ہوتی ہے اور اگر آپ ایسی جی کی پرائس اگر پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھیں کہیں پہ ہزار ہے کہیں پہ چھے سو ہے کمی پانسو ہے تو جو بہت کام ہیں چارجز کسی بھی پرائیوٹ سیٹ اپ میں تو میرا خیال میں آج کار 500 ایسی جی کے ہیں سب سے پہلے جو آپ کی ایسی جی کی جاتی ہے پہلے ریجسٹریشن ہوتی ہے ایسی جی ہوتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میں معاینہ کرتے ہیں معاینہ کر کے ضرورت کے مطابق آگے شفٹ کر دیتے ہیں ان کے بیسک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں میرا خیال میں اگر بیسک ٹیسٹ کا میں اندازہ لگاؤں اگر آپ وہ کسی پرائیوٹ لیب سے کرائیں تو ناٹ لیس دن تین تھاؤزن جو وہ روٹین انویسٹیگیشن ہے جس میں ٹروپ آئیو بھی کراتے ہیں ایل ایف ٹی آر ایف ٹی کرواتے ہیں اس طرح کی جو بیسک ٹیسٹ ہیں یہ ٹوٹل وہاں پہ فری ہوتے ہیں اور میرا خیال ارجنٹ کر دیتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹیسٹ ڈاکٹر تک خود بخود بزریہ کمپیوٹر پہنچ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا علاج مالجہ شروع بھی ہو جاتا ہے ان کو میڈیسن جو دی جاتی ہے وہ بھی ٹوٹل فری ہوتی ہے وگر ڈریپ لگتی ہے تو وہ بھی فری لگتی ہے اس کے علاوہ ضرورت پڑتی ہے انجیو گرافی کی تو وہ بھی فری ہوتی ہے اور جو ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے وہ ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں وہاں ٹوٹل فور آر راؤنڈ ہو رہا آتا ہے انتظامی کے بندے بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پر وہاں پر ڈاکٹر سینئر ریجسٹرار تو ڈیفنیلی ہنڈر پسند موجود ہوتے ہیں ہر وقت اسسسٹن پروفیسر بھی موجود ہوتے ہیں کہیں ضرورت پڑھے تو پروفیسر بھی وزڈ کرتے ہیں اور میں نے وہاں پہ چیف اگزیکٹیو کو ایم ایس کو وزڈ کرتے ہیں تقریباً ہر وقت میں نے دیکھا ہے کہ چاہے رات ہے دن ہے وہاں پہ راؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے سسٹرز جو ڈوٹی پہ ہوتی ہیں ان کا عملہ جو ایمین کے صفائی والا عملہ سیکیورٹی والا عملہ اس قدر الیٹ ہوتا ہے آپ رات کے تین بجے بھی جائیں گے تو آپ کو کسی کے چہرے پر نینت کے اثار نہیں نظر آئیں گے وہ ہماری اور آپ کے خدمت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں میرا یہ ویڈیو کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کا وہ چہرہ وہ حسین چہرہ جو دنیا تک پہنچانا ہے اس کی بات ضرور کرنی چاہیے ہم اکثر نیگٹیو بات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں ہمیں پوزیٹیو چیزوں کو زیادہ بیان کرنا چاہیے اگر ہم نیگٹیو چیزیں بیان کریں گے تو نیگٹیو ٹی پھیلے گی ہمارا معاشر نیگٹیو ہو جائے گا اگر ہم پوزیٹیو چیزیں بیان کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ایک جذبہ پیدا ہوگا لوگوں میں اویرنس آئے گی کہ چیز کو اچھے انداز میں بیان کرنا اور اچھی چیزوں کا بیان کرنا ہے بری چیزوں کو ہم نے کم مز کم بیان کرنا چاہیے بلکہ نہ بیان کرنا زیادہ بہتر ہے بہرحال یہ ایک موٹیویشنل چیز بیچ میں آگئی اس کے علاوہ اگر کسی مریض کو سٹینٹ کی ضرورت ہے تو ٹوٹل فری پڑتا ہے وہ کیونکہ انجیوگرافی کی کہیں بھی میرا نہیں خیال کہ آج کل تھرٹی تھاؤزن پلس صرف انجیوگرافی کی پرائیس ہے پرائیوٹ کسی سیٹ اپ میں بلکہ زیادہ ہی ہوگی آج کل وہیں پہ اگر ایکو کارڈیوگرافی کی ضرورت پڑتی تو شارٹ ایکو یا ڈپارٹمنٹل ایکو وہ اسی وقت ٹائم کے حساب سے ہو جاتی ہے اس کے بھی میرا خیال کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پانچ چھ ہزار سے چارجز کام نہیں ہیں یہ بھی فری سہولت ہے اس کے علاوہ کچھ مریضوں کی دل کا دھڑکن کا ایشو ہوتا ہے ان کو پیس میکر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کسی بھی سیٹ اپ پرائیوٹ میں چار سے پانچ لاکھ کا پروسیجر ہے وہاں پہ ٹوٹل وہ فری کرتے ہیں آپ کو دو چار دن کا سٹے بھی دیتے ہیں آپ کو وہ فری ایک بیٹری آپ پنجابی میں کہہ لیں وہ دل کو ایک بیٹری لگتی وہ بھی فری لگتی ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مریض ڈائیگنوز ہوتا ہے جس کو سٹینٹ بھی نہیں پڑھ سکتے جن کا اور بھی ایشو نہیں ان کو سرجری کی ضرورت ہے وہ فوری طور پر کیس بعض کا ریویو کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے بعض کا سرجکل کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہ ریویو کمیٹی کے پانچ ساتھ ممبران بیٹھے ہوتے ہیں سینئر ترین ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کو سٹینٹ ہی پڑھ سکتا ہے کیونکہ مریض کو شوگر ہے بلڈ پیشر ہے اس کی وکنس ہے بہت ساری چیزوں کو مدنے نظر رکھ کے ریویو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آپریشن کی طرف جانا ہے سٹینٹ ڈالنا ہے یہ میڈیکیشن کی طرف جانا ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اگر سرجری کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ سرجری امرجنسی میں فری کی جاتی ہے اور جب فری سرجری کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ چھے بلڈ آپ کو فریش چاہیے ہوتے ہیں آپ کسی بھی پرائیویٹ سیٹ اپ میں اگر بلڈ گروپ کروس میچنگ سکریننگ کراتے ہیں کسی ایک ڈونر کی تو وہ نہٹ لیس دن ایٹ تھاؤزن کسی میں بارہ ہزار ہے کسی میں تیرہ ہزار ہے ایک ڈونر کے جو ٹیس چارجز ہیں کروس میچنگ چارجز ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ فورٹ نہیں کر سکتے تقریباً وہ چھے لوگوں کا ضروری ہوتا ہے تو چھے لوگوں کا اگر وہ حساب لگائیں تو وہ کہاں جاتا ہے یہ ٹوٹل فری ہوتا ہے وہاں پہ اور ارجنٹ بیسیز پہ ہوتا ہے سرجری بھی فری ہوتی ہے مثلا کہ جب مریض اسپال میں داخل ہوتا ہے جو پرچی فری ملتی ہے ایک پیسہ جیب سے خرج کیے بغیر آپ کو وہ سہولیات ملتی ہیں جو آپ کو کسی باہر کنٹریز میں بھی نہیں ملتی مگر پاکستان وہ ملتی ہیں ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فنٹ کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں ہماری حکومت اس میں کتنا کردار دا کرتی ہے نمبر ون ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارا جو پاکستان ہے اس میں بہت سارے مخیر حضرات ہیں بہت مخیر حضرات ہیں فوپک فرینڈز اور پی ایسی کے نام سے ایک وہاں پر تنظیم ہے جس میں بہت سارے بڑے بڑے فنانشل بزنس کرنے والے ان کا گروپ ہے جو وہاں پہ کھانا بھی دیتے ہیں وہاں پہ میڈسن بھی پروائیڈ کرتے ہیں وہاں پر جتنا بھی ٹریٹمنٹ علاج مالجہ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا حصہ وہ لوگ دیتے ہیں ہماری گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض ایسے علاج مالجے ہیں جن کا بیت المال سے بھی تھوڑے سے فنڈز آتے ہیں عام لوگ بھی وہاں پہ فنڈز دیتے ہیں مگر اس کا بڑا حصہ وہ مخیر حضرات کا ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سہولیات ہمارے پاکستان جیسے ملک میں موجود ہیں ہمیں ان کے قدر کرنی چاہیے اس کے علاوہ جتنے بھی ہسپال ہیں میں پی اے سی کی جو کچھ ویڈیوز ہیں جو سپیشل ٹیسٹیں جو اور کہیں نہیں ہوتے وہاں پہ ہوتے ہیں اس کی بھی کروں گا میڈیسن آپ کو وہاں سے فری کیسے ملتی ہے آؤڈر میں چیک اپ کیسے تم اس کا بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اگلی ویڈیوز میں چرڈرن ہسپال کے حوالے سے میں مزید ایک دو ویڈیوز کرنی ہے جنرل ہسپال میں جتنی فسیلٹیز ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل لیول کی ایسی سہولیت وہاں موجود ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گا آپ کو تو یہ پی اے سی کی امرجنسی کے حوالے سے وہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے آپ کا مسئلہ وہاں پر آپ جاتے ہیں آپ تنہاں ہیں اکیلے ہیں آپ کے ساتھ ٹینٹ ہے وہاں پہ جگہ ان لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے باہر ایک مسافر کھانا بنا ہوا ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہے کم ہے وہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے وہاں پر آپ کو رہیش بھی ملتی ہے آپ کے مریض کی وہاں پہ ایسی کیر ہوتی ہے جو کسی عام پرائیوٹ سیٹر میں بھی نہیں ہوتی لہٰذا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجیک وہ ادارہ ہے اس میں مزید اگرچہ گنجائش کی ضرورت ہے اس کو اس کی امرجنسی کو مزید بڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر ویلچئر اور سٹیچر پہ مریض بیٹھے ہوتے ہیں سٹیچر پہ لیٹھے ہوتے ہیں بیٹس کم پڑ جاتے ہیں وہاں پہ رشت زیادہ ہے میری مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے میری گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ یہ چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا ضروری ہے وقت کی ضرورت ہے وہ مریض جو بچارے چوبیس چوبیس گنٹرن کو ویلچئر پہ بیٹھنا پڑتا ہے مگر سہولیت بہت ہونے کے باوجود اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس اسپال کی مریضوں میں ہمارے معاشرے میں یہ اس چیز کی بلڈ پیشر اور شوگر کیونکہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہارٹ کے پرابلنز بڑھ رہے ہیں ٹینشن بہت زیادہ ہے بروزگاری ہے بڑے معاملات ہیں تو ضرورت ہے کہ اس سیٹ اپ کو بہتر کیا جائے اور عام لوگوں کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ اپنے ٹیسٹ کبھی نہ کبھی کرواتے رہا کریں عام روٹین کے اور واقعہ کریں اپنے جو روٹین ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھیں جس میں جو آپ کی غزہ ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے اپنی غزہ کو اتنا مینٹین اور اچھا رکھیں جس میں آپ کو نیچرل فوڈ کی طرف آئیں کوشش کریں نیچرل فوڈ یوز کریں جنگ فوڈ کا استعمال کم کریں واق کو اپنا معمول بنائیں اور یہ جو ہمارا حسطال ہے پی ایسی پنجاب انسٹوٹر افکارڈی علی جلہور اس میں جو سہولیات ہیں اس کو اپریشیٹ کریں اس کے بارے میں جو لوگ مخیر حضرات اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں آپ کبھی اللہ نہ کریں کسی کو جانا ہو علاج مولدے کے سلسلے میں ہم تو دعا کرتے ہیں صاحب کو اللہ صحیح دے مگر اب کسی کو جانا ہوتا ہے جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں کس طرح کی سہولیات ہمیں ہر وقت چوبیس گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ